بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امیدہ صاحب آپ سب خیر و آفیت سے ہی ہوں گے آج کے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے کاؤنٹ ایف اور کاؤنٹ ایف یعنی کہ ایک سے زیادہ ملٹیپل کاؤنٹ ایف ہم کس طرح کرتے ہیں میں سیکسل کے اندر تو وہ بتانے والا ہوں تھی دوستو تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میری ویڈیو تک دیکھنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں جو ہے ایف کا فارمولا مطلب کنڈیشن لگانا سکھی تھی کہ ہم ایک ہی ویالی کو پر ایکسل کے اندر سنگل ایف اور ملٹیپل ایک ہی ویالی کو پر ایف کیسے لگاتے ہیں کنڈیشن کیسے لگاتے ہیں تو وہ ہم نے سکھی تھی جس میں ہم نے یہ کچھ گریئر نکال کے دکھائے تھے آپ کو ٹھیک ہے ملکو یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پوری ایف کینڈیشن کس طرح سے لگاتے ہیں ملٹیپل ایف کینڈیشن کیسے لگاتے ہیں تو یہ میں نے گریئرڈ سکھے آج آپ کو میں کاؤنٹ ایف سنگل اور ملٹیپل سکھانے والا ہوں تو بیسکل دوستو کاؤنٹ ایف کا فارمولا جو ہوتا ہے یہ بیسکلی اٹھینڈس کے لیے زیادہ یوز کیا تھا ملٹیشن کی اتنی اٹھینڈس ہے اس میں سے پریزنٹس کتنی ہیں اور اپسنٹ کتنی ہیں یہ جلدی سے کوئی کوکلی کوئی 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 کیلی سے نکالنے کے لیے جو ہے ہمارا سی اوٹ کا فارمولا جو ہے کاؤنٹ کا فارمولا اس کے اندر یوز ہوتا ہے اوکے دوستو جانے سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بیسٹ کی بغیر تو ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا سٹونٹ ہے جس کی جو ہے پہلا سٹوڈنٹ ہے اس کے نمبر آگ پریزنٹس ڈیز کتنے ہیں ٹھیک ہے ٹوڈل ڈیز نائن ہے ان میں سے اس کے پریزنٹ ڈیز کتنے ہیں اس کے لیے ہم کاؤنٹ اس کا فارمولا یوز کریں تو چلیں دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی فارمولا لگانے سے پہلے ہم ایک ورلکا سانی یوز کرتے ہیں تو ہم نے ایک ورلکا سانڈ ڈالا اس کے بعد کاؤنٹ یہ فارمولا کاؤنٹ اس کے آگے ہم اس کی بریکٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے دوستو بیسے ہی آپ نے بریکٹ ڈالی تو اس نے آپ کو ہنٹ کے لیے آپ کو بتا دیا کہتا ہے ساتھ پر رینج لکھو تو رینج کیا ہوتی ہے دوستو رینج وہ ایڈیا ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ نے کوئی ویلیو جو ہے فائنڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کہاں سے ہمارا ایڈیا ہے تو یہ ہمارا ایڈیا ہی پیاریمٹ بان سے لے کے نائن تک تو اس کے اندر پریزنٹ یا ایپسنٹ لگی ہوں گی دونوں ایپسنٹ وی اور پریزنٹ اس مارے لگی ہوں گی ہے تو رینج بسی ہمارا وہ ایڈیا ہوتا ہے جس میں سے ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو چلیں یہ ہمارا ایڈیا تو ہم نے یہاں سے اسارا ایڈیا جو ہے سیلیکٹ کر دیا تو دوستو یہ ہماری ہو گئی رینج اس کے بعد دن کہتا ہے کاما اس کے بعد کہتا ہے اپنا کرائیٹئریا دیکھو تو کرائیٹئریا کیا ہےaserیٹئریا دوستو وہ ویلو ہے جو ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس اپنی فائنڈ بھی تو ہم یہاں آپ کو یہ بھی پتا کہ alphabet یا کوئی سٹرنگ کی کوئی ویالیو ہوتی ہے مطلب کہ کوئی بھی alphabet اے سنگل یا ایک سی ملٹیپل alphabet ہم نے جب جوز کرنے ہوتے ہیں ڈریکٹ لکھنے ہوتے ہیں ایک سر کے اندر تو ہم اسے دب یہاں بھی دوستو بیسٹی کے لیے اب ہم نے کیا لکھنا ہے پی دیں گے نا تو پی چکے alphabet ہے اس لیے اسے ڈبل قوتیشن کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارا پورا ہو گیا فارمولا کہ ہم نے سے رینج بتا یہ رینج ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے رینج ہے اس میں سے بتاؤ کہ پی کتنی دفعہ ہے تو ٹھیک ہے ہم نے کیا لکھ دیا اپنا کرائیٹر یہ لکھا ہے پی کہ پی بتاؤ کتنی دفعہ ہے تو یہ دن تو ہوتے ہیں دوستو کے اتصال 8 دفعہ اس کا مطلب ہے ہم یہ چیک کریں کہ ہمارا فارمولا درست ہاں یہ دیکھو صرف یہ ہے کہ یہ باقی ساری پریزنٹس ہیں تو اب دوستو ہم اس پوڑے فارمولا کو باقی تمام سٹوڈنٹس کے اوپر اپلائی کر دیں گے تو یہ دیکھیں کہتا ہے دوسرے سٹوڈنٹ کی ساتھ پریزنٹ ہے تیسرے کی سکس ہیں اگلے کی پھر ساتھ اور اگلے کی پھر ساتھ ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا فارمولا بسکل درست ہے اب ہم اسے اپسنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ دیکھیں دوستو ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں جیسے ہم نے اسے اپسنٹ کیا ایک اور تو وہ 7 ہو گئی اس طرح ہم کسی اور کی اپسنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہ 6 ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا مطلب ہے ہمارا فارمولا بلکل درست ہے اب دوستو نمبر آف اپسنٹ ہم نے ملوم کرنے تو سیمپل کیا کریں گے کہ ٹوٹل میں سے یہ پریزنٹ مائنس کر دیں گے تو کیا کرنا پڑے گا اکول کو سائن اس کے بعد جو ٹوٹل ٹوٹل ڈیز ہیں وہ لکھیں ہم نے ملوم کر ٹوٹل ڈیز کہاں بھی ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد مائنس جو پریزنٹ ڈیز ہیں اوکے اور اسے ہم نے انٹر کر دیا تو اسی اپسنٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اسے نیچے تک سب کی اوپر اپلائی کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اس نے کہا پہلے کی دو پھر تین پھر تین پھر دو اور پھر دیئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیسکل ہی کہ آگر ڈیٹا بہت جلدی آ چکا ہے کہ سمارے سٹوڈنٹ کی نمبر آف پیزنٹ اور نمبر آف اپسنٹس کتنی کتنی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ جیسے ہی چینج کریں گے وہ آٹومیٹکلی یہاں پہ چینج ہوتی جائے گی اب دوسروں ہم نے دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے دوسری ہے کہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے کہ عالیٹس ہے ہمارے پاس منٹ دیئے ہوں پراؤڈکٹس دنیا ہے اور کسیل دیئے ہوں کہ اس منت میں یہ پراؤڈکس سیل ہی آئی اتنی دفعہ ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں دھیئے ہوں تو ہم نے ملٹیپل کانٹس اف کا فارمولا ہم کبھی یوز کرتے ہیں دوستو تو یہ جب ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں اور ہم نے ملٹیپل چیزیں فائند کرنی ہوں تو اس کے لیے دوستو ہم ملٹیپل کانٹس اف کا فارمولا اس کا فارمولا جو ہے وہیوز کرتے ہیں شلن دو جو سٹارٹ کرتے ہیں اس فارمولے کو سب سے پہلے ہم نے کیا ملوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فیبری کتنے دفع ہمارے پاس فیبری اس منتخی لائن کے اندر فیبری دفع ہے لیٹس بھی یہ ملوم کرنی رہتے ہیں کہ فیبری کے اندفع آیا تو اسیلی ہم نے کیا کریں گے کا فارمولا یوز کریں گے ایک وال ٹو ان کی دوستو وہی طریقہ کاؤنٹ تو جیسے ہی آپ اس ڈالتے ہیں تو سنگل آپ کو ایک ہی رینج اور ایک ہی کرائیٹریا پوچھتا ہے لیکن جب آپ اس اس کا مطلب بتا کہ آپ نے ایک سے زیادہ ڈالیوز مروم کرنا ہے تو اس لیے وہ آپ کو کہتا ہے چلیں آپ کرائیٹریا رینج وان پھر کرائیٹریا وان ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پیدا بتایا ہے رینج کیا ہے رینج وہ پوری ایک مطلب کہ ہمارے پاس ایریا جس میں سے ہم نے کوئی چیز فائنٹ کرنے تو وہ کہاں پہ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو اسے ہے ہم نے کیریٹریا کارلا یہ ہے ہماری بنی منی من۔ رینج caps ڈال lei نبرب وان نے جس میں سے ہم نے ف اپریئی مقروم کرنا آپ کرتے ہیں تو اسے پر سی پڑک سکے ٹھیک ہے تو دیں آپ پر د میں کل دیں تو دیکھیں ہے میں بہت میں رکھتا ہے۔ د means اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے ف کے بعدار اعیتralی ٹھیک ہے تو آج ہمارے ہی ایک ہاں پر neste��록 ڈال تو دیکھیں تو دوسر بھائیہ اس کے بعد اب ہم نے ایک اور دوسرا اس سے ایڈوانس اب دوستو اگر آپ یہاں بھی چینج کر دیں گے تو یہ بھی آپ کو چینج کر کے دکھائے جیسے اب لیٹسے یہاں بھی مارچ کر دیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے ہم نے مارچ کیا تو کہتا ہے مارچ کتنے دفعہ ہے صرف ایک دفعہ ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم چلیں اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف جاتا ہے یکی میں نے آپ کو پھر سنگل بڑھائی کر کے دکھائے اب ہم دوبارہ کرتے ہیں پھر دوبارہ ٹھیک ہے دوستو کاؤنٹ اس کا فارمولا میں نے شروع کیا سٹارٹ کیا اور صرف پہ لگتا ہے آپ کا رینج نمبر وان کے کاؤنٹ اس کا رینج نمبر وان کونسی ہے تمہارا ہے پہلی یہ میری منتھ والی ٹھیک ہے دوستو جہاں سے ہم نے فیب ملوم کرنا کہ فیب کتنے دفعہ ہے اوکے اس کے بعد کاما اس کے بعد کاؤنٹ کرتا ہے نمبر وان وہ ہمارا کہا ہے فیبری اس کے بعد پھر دین کاما اس کے بعد کہتا ہے کرائیٹیریہ نمبر رینج 2 تو وہ کونسی ہے پینسل مطلب کہ ہماری پروڈکٹ کون کونسی مطلب ہے ہم نے اس میں اصل میں کیا دیکھنا جاتے ہیں ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ کتنی دفعہ فیبری آیا ہے مطلب کہ ہماری فیبری کے منتھ کے اندر کتنی دفعہ پین وہ سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکل ہم یہ دیکھنا جاتے ہیں پہلی جو ہمارا فارمولا اس میں سے ہے ہمیں فیبری ملوم کر کے دے گا فیبری کے ساتھ ہی وہ اگلی جو ہم نے چیزے لکھی ہوگی پھر اسے ملوم کرے گا جا کے ٹھیک ہے تو پین ہم دیکھے گا جا کے دون دے گا اگر اسے پین ملے گیا تو پین کی جتنی رینج اسے ملے گی وہ یہاں پہ آ کے کاؤنٹ کر کے بتا دے گا ہمیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے اس کے بعد کرائیٹیریہ رینج نمبر 2 کونسی ہے پروڈکٹ تو ہم نے یہ دکھ لی اس کے بعد دین کاؤں اس کے بعد ہمارا کرائیٹیریہ کیا ہے وہ ہمارا پین ہے کہ پین کتنے دفع آیا تو دین آگے ہمارا ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور ہم نے انٹر کیا تو وہ دیکھے گا تھا پین ایک دفع آیا تو ہم نے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کیا فیبری کے اندر واقعی پین ایک دفع ہے تو یہ دیکھیں فیبری آیا ہی دو دفع ہے لیکن اس میں پین صرف ایک دفع ہے صرف ایک ہی دفع ہے تو اس لئے اس نے کہا صرف ایک ہی دفع آپ کا فیبری کے منت کے اندر پین استعمال ہوئا ہے اس کے بعد دوسری جو چیز ہماری اب وہ کیا ہے کہ اب ہم یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ فیبری کے منت کے اندر پین جو ہمارے سیل ہوئے ہیں ان میں greater than zero کتنی دفع آیا ہے ٹھیک ہے greater than than اب اس سے پچھلے والے فارمولے کو ہم ایک دفعہ دبارہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیتے ہیں ہم اسے فیب کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ چینج ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو ہم نے جیسے ہی فیب کیا تو وہ کہتا ہے پیچھلی دفعہ مارچ آپ کا zero ہو گیا کیونکہ دیکھیں مارچ اسے نہیں تھا میرا پہلے میں دوسرے میں اسے کہا ہے فیب پین ہم نے ملوم کہا تو دیکھیں فیب تین دفعہ لیکن تین دفعہ فیب میں دو دفعہ پین کا ذکر ہے تو اس لئے اس نے یہاں پہ کیا میرے اندر دکھا کہ کہتا ہے تو ہوا ہے اب تیسری چیز ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیبری کے اندر جو پین ہمارے جو سیل ہوئے ہیں ان میں greater than zero والی کتنی amount ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اگل اگل چیز میں چیک کرنا ہے مطلب کہ یہ اب multiple ہم چیزیں ملوم کر رہے ہیں تو پھر اسی طرح پیچھلے کی طرح لیکن اے کا ہماری amount مطلب یہ والی ایک اور index بار جگا تو نمبر one وہ کونسی ہے ہماری یہ months ہیں اس کے پاس then اس کے پاس ہماری criteria کیا ہے فیبری ہے اس کے پاس then اس کے پاس criteria range نمبر two کونسی ہے ہماری products ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس then اس کے پاس ہماری پروڈکٹ ہے اس میں سے ہم نے پینڈ ڈوڑنا ہے تو یہ پین اس کے پاس ہم نے اسی select کر لیا ہے اس کے پاس then مطلب اس نے صحیح دکھایا ہے تو اب اگر ہم کہتے ہیں اسے کہ greater than 10 دکھاؤ ٹھیک ہے 10 انٹر کیا تو دیکھیں کہتا ہے ایک دفا کیوں کیوں کہ دیکھیں pen دو دفا سیل ہوئے ہیں ایک 10 دفا ایک 10 سیل ہوئے ہیں اور دوسرے 20 سیل ہوئے ہیں تو ہم نے اسے greater than 10 سے دکھاؤ تو یہ تو greater than 10 نہیں ہے یہ تو equal to 10 ہے تو اس نے صرف ایک ہی دکھا ہے کہ صرف وہ پھر ایک ہی ہے جو greater than 10 ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے ہمارا فارمولا بلکل درست ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو میں single count if اور multiple count ifs کا فارمولا جو آپ کو میں نے بہت اچھے طریقے سمجھا دیا امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو میں ہم اس طرح ایڈوانس نیکسٹ فارمولا ہم دیکھیں گے تو تب